بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا ایک ٹاپک یہ ہے وہ ہمارے ایک گروڑز ہیں بہت اچھے جناب عبدالستر گلانی صاحب خانگر سے تو ان کے پاس میں نے پچھلے مہینے وزٹ کیا تھا تو انہوں نے مجھے کوئی پچیس چھبیس سوالات کا یا ایک سوال نامہ پکڑا دیا یہ سوال تھے ان کے پانچ چھ سوالات ہیں جس کو ہوں آج ایڈرس کریں گے آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے ان کا یہ سوال تھا کہ نئے عام کے پودے کیسے لگائیں گڑے کی لمبائی چھوڑائی اور گہرائی کتنی ہونی چاہیے اور اس میں کمپوسٹ کونسی استعمال کرنی ہے اور اس کے ساتھ جب ہم پودوں سے پودے نرسری سے خریدتے ہیں تو ان میں کن باتوں کا اعتیاد کرنا چاہیے تو یہ بڑا کمپریہنسف سا سوال ہے کہ وہ پودا جو ہے آپ نے اس کی آج کل زیادہ تر جو ہے وہ اوگر سے کرتے ہیں ہم کھڑا مار رہے ہوتے ہیں تو جب بھی آپ اوگر سے یا مشین سے کھڑا ماریں گے تو پھر آپ نے بہت زیادہ چوڑا کھڑا نہیں ماننا اور اس میں جو پودے کی گاچی ہے اس کے مدنظر رکھتے ہیں اگر دس انچ والا آپ ورمہ یوز کر رہے ہیں اور یا بارہ انچ والا تو نو اس کوئی بھی ہو تو وہ مور دن سیفیشنٹ ہوتا ہے البتہ جو آپ کے پودا لگانے والے مالی ہے وہ جو ہے اس کو تھوڑی سی ان کی دیواروں پر جو ہے وہ اپنے جو ان کا اپنا رمبہ ہوتا ہے اس سے وہ کھڑش دیں گے تاکہ جو ہارڈنیس ہے اس کی وہ ختم ہو جائے گی گوسرہ ان کا کوسٹن یہ تھا کہ پودے گہرائی گہرائی جو ہے وہ تقریبا پودے کی گاچی کو ضرور مدنے درکھ میں لیکن آپ ڈھائی فٹ تک وہ گہرہ چاہتی ہے مشین تو ڈھائی فٹ گہرائی جو ہے وہ بھی کافی ہوتی ہے اس میں جانب پودا آرام سے سیٹ ہو جائے اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ کمپوسٹ تو کمپوسٹ آپ نے صرف ہربل کمپوسٹ یوز کرنے گی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی کمپوسٹ یا آپ مینیور استعمال کر رہے ہیں یا پام یارڈ مینیور ہے تو یا کوئی اور چیز ایسی جو جانوڑوں کی خاد ہے ان کے اس سے بنی ہوئی بیس سے تو وہ آپ نے یوز نہیں کرنی وہ آپ کی برننگ بھی آئے گی اور آپ کے باغ میں لگتار موہ ساڑی بھی رہے گی تو اس خاد کو بھی آپ لوگ نے اچھے طریقے سے تیار کر کے فیچر میں آپ اس کو ایزے فٹیلائزر دے سکتے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نرسری سے تو پودے ہیں خریدتے وقت اس وقت کونسی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے بالکل آپ کو نرسری کا وزٹ کرنا چاہیے اگر تو آپ کا فرسٹ ٹیم پودے خرید رہے ہیں اگر آپ ہی ویچول ہیں خریدنے کے آپ کو پتہ ہے تو پھر آپ کو وزٹ کرنے کی ضرورت نہیں صرف اس کو دو تین باتوں کی تاقید کر دیں نمبر ایک تو کوئی بیمار کو آدھا جو ہے آپ نے درسری سے نہیں لے کی آنا اگر آپ دس پودے لائیں گے بیمار تو وہ آگے آپ کی فیرڈ میں سو فوتوں خراب کرشیں نمبر دو آپ نے بہت بڑے قد کی اپن لی جانا جتنا آپ کا ڈیمانڈ ہوگی کہ بڑا قد ہو اور اس میں جو ہے وہ آئیٹ اس کی چھے فٹ سات فٹ آٹھ فٹ ہو تو اتنی آپ کا مورٹیلیٹی کا ریٹ برج اور مینگو سمارٹی سسٹم میں ہمارے پاس سارے چار سے پانچ فٹ وہ بہترین پودا مل جاتا ہے نیا پودا جو ہے احمل جو بھی سے گانا ہے وہ اسی ہائٹ کا لگانا ہے اب نرسری میں وزید کیا اتیاد کرنی ہے جو آپ نے بتا رہا ہے نرسری مین کو اسے آپ نے پیمٹ ایڈوانس دے کے یا ٹوکن مینی دے کے جو بھی آپ کا ٹریقہ کارو ان کو یہ کہنا ہے کہ جو بھی پودا نکالیں گے آپ دو دن اپنی نرسری میں رکھیں گے وہ دو دن اپنے پاس رکھے گا تیسرے دن وہ اس کی لوڈنگ کروائے گا تو لوڈنگ کرواتے وقت جو پودا ان پودوں میں سے مرچا جائے گا تو وہ پودا جو ہے وہ اپنے لوڈ نہیں کروانا اور وہ نرسری والا پود بھی نہیں کرے گا تو یہ تو یہ آپ نے احتیاط کر دی ہمیشہ پودا جو ہے وہ شام کو لوڈنگ لیں یعنی کہ وہ رات کو ٹریول کرے اور صبح اگر اسے لمبا سفر ہے دو چار گھنٹے تو خیر ہے اگر ان سفر کر لے دھوپ میں لیکن اگر زیادہ دھوپ ہے جیسے طوبت کی آوائن ستمبر کا مہین ہے یا مارچ کا آخری دن ہے وہ اس وقت پھر کوشش کریں آپ رات کیوں منگوائیں رات کوئی ٹریول کریں دن میں اگر وہ کہیں گرمی زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر اسے چاہیے کہ ترقید کریں اپنا ڈالے والے کو کہیں بھی گاڑی کھڑی کر کے ایک دفعہ ان سب ودو کو پانی مار لیں تو یہ والی ایک تو احتیاط کرنی ہے دوسری آپ نے تھوڑا سا کوشش کرنا ہے کہ جو ویکل ہے اس کی پرش پر مٹی ڈالنے یا پراری ڈالنے تو یہ جو آپ کو بتا رہی تھا دوسرا ہم کوشش کریں سنگل سٹیم لیکن کیونکہ ابھی ہمارے پاس جو مہنگو سمال ٹی سسٹم ہے وہ ابھی پانچ چھ سن ہوئے آئے وے تو ابھی واقعی ہمارے پاس جو پودوں کی ایویلیبیلیٹی ہے جو ہم ایڈیل پودا جو ہے وہ بہت کم ملتا ہے ان پودوں کو تیار کرنے کے لیے ہمیں بہترین پودا تیار کرنے کے لیے ہمیں کنٹینر کنٹینلائز نرسری کے لیے جانا پڑے گا اور اس میں جو پودا تیار ہوگا تو وہ بھی دو سے تین سال لے گا تو ایک رمبہ پروسس تھا شارٹ کر یہ تھا کہ جو ہمارے پاس ایویلیبیل سٹیپ سٹف ہے اس سے ہم اپنے سسٹم کو آگے چلا سکیں اور جن لوگوں نے جتنا اچھا پودا لیا پودا لگایا وہ لوگ کامیاب ہیں وجہ ہمارے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا کہ ہم نے دو ہزار انیس میں یہ شروع کیا ایک دوست ہے انہوں نے گرافٹیڈ پودا لگایا انہوں نے چار ہزار پودے لگایا ایک دوسرے دوست ہیں انہوں نے چار ہزار لگایا انہوں نے دیسی لگایا جنہوں نے گرافٹیڈ پودا دوزار بیس میں انیس میں لگایا تھا انہوں نے سال سسٹینبل پروڈکشن لی اور جن کا دیسی تھا وہ اب سمجھے کہ وہ تیسرے سال میں یا چوتھے سال میں اگلے سال جا کر وہ کچھ اور گلانی صاحب کا دوسرا سوال تھا کہ ہم کون سی اقسام کاش کریں جو ہمارے موسم اور علاقے کو بھی سوٹ کر کی ہو یہ بہت اچھا سوال ہے اب سے پہلے تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اب ہمیں دو یا تین ورائیٹیز کے اوپر بھی فوکس لکھنا پڑے گا اگر ہم نے پیوچر میں اس مینگو کی فارمین کرنی ہے تو ہمیں جو اپنے فول فاظرز کی جو لگیسی ہے اس کو چھوڑ کر ہمیں اپنے جو نیو لین کے ساتھ آنا ہے مارڈن ٹیکنالوجی کے ساتھ آنا ہے اس میں ہمارے پاس صرف کمرشل ورائٹیز چاہیے جو کمرشل ورائٹیز ہیں وہ سینڈی ہے آپ کا سپیت چونسا ہے نواپوری چونسا بھی کہتے ہیں اس کو اور آپ کا عظیم چونس ہے پھر اس کے بعد دو ورائٹیز مجید ہیں چناب گورڈ اور بارہ نمبر ٹو لیکن وہ جس لیول کی ورائٹیز نہیں ہیں جس موسمی چونسا اور انور اٹول تو موسمی چونسا انور اٹول جائے وہ انٹائلی ڈومیسٹک ورائٹیز ہیں لیکن اس کی ڈیمانڈ بہت ہے آئی ڈیمانڈ ورائٹیز ہیں قولیٹی وائز ٹیسٹ وائز گفٹنگ کے لیے یہ تونوں ورائٹیز پہترین ہیں تو یہ آپ ان ورائٹیز کو آپ نے سیلیکٹ کرنا دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے پاس موسمی آرات کیسے اگر تو آپ سندھ میں ہیں تو سندھ میں پھر آپ پریفر کریں گے آپ کی پہلی پریفرنس سندھری ہوگی اگر آپ پنجاب میں ہیں تو آپ کی پہلی پریفرنس نواپوری چونسا اور رٹے والا ہوگا اور پھر اس کے ساتھ پرسنٹ ہے اس میں ڈیفرنٹ ورائٹی ہیں جیسے سوانمی کا ہے جیسے ہمارا اپنا یہ چونس اور موسمی چونس ہے اس کو آپ ایڈ کریں گے ہم نے ہمیشہ مارکیٹ کو ایکسپورٹ کی مارکیٹ کو متین رکھنا ہے جب بھی ہم نے ورائٹی کی پریشن پر آنا اب سوال نمبر آپ تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ ایک تو مینگو سمارٹ سسٹم میں ہمارے جو بہت سارے سسٹم کے ہی خلاف تھے اور وہ پڑے لکھے لوگ تھے سائنس دان تھے انہوں نے کہا یہ تو پاسیبل ہی نہیں ہے پہلے انہوں نے یہ کہا سسٹم جو ہے اس میں اتنے سارے پودے لگ ہی نہیں سکتے کہ آپ ایک اکڑ میں چودہ سو پودے لگیں گے میں سائنس دان کی باق دار اچھا وہ چودہ سو پودے لگ گئے پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو ایسی گروت ہوگی کہ جنگل بن جائے گا اور ایک اور ہی کچھ بن جائے گا جب ایسا کچھ بھی نہیں ہوا وہ پودے تیار بھی ہو گئے کھڑے ہو گئے پھر انہوں نے کہا اس پہ جنگل وہ فروٹنگ ویسی نہیں ہو جب پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ بلنٹ فلاورنگ ہو رہی ہے یعنی مہنگو سمال ٹی سسٹم پر تو پھر انہوں نے کہا یار یہ لگ تو گئے فلاورنگ تو بہت اچھی ہوئی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں یہ فروٹ کیسے ریٹین کرتے ہیں اور کتا کرتے ہیں اس کے بعد جو سٹیپ آیا وہ ظاہر فروٹ ریٹین ہو گیا ریٹین ہو گیا اس کی کوالٹی بھی بہترین تھی اس کا سائز بھی بہترین تھا اس کی پروڈکشن بھی بے تہاشا تھی اب وہ کچھ نہیں بات سوچ رہے ہوں گے بہت ساری اور بات ہوتی ہیں تو وہ ابھی اس سمارٹ ٹی کو لوگ تو بہت زیادہ ایڈاپ کر رہے ہیں اتنا ایڈاپ کر رہے ہیں کہ صرف پنجاب اور سندھ میں جو بڑے ایریہ ہیں ہمارے وہاں پر صرف ڈھائی سے تین کروڑ پودا عام کا مینگو سمارٹ ٹی سسٹم میں لگ چکا ہے اور وہ بہت سارے موڈلز لگ رہے ہیں یہ موڈلز کا پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون سا کامیاب ہے تو یہ پاکستان کے ساتھ سے تو مینگو سمارٹ ٹی سسٹم کی ہم آٹھ تھا اور روٹ رو ڈسٹنس جو ہے وہ ساڑھے تیرہ فٹ تھا تو وہاں پر جو ہے پیداوار آپ کو میں پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہاں پر جو پیداوار تھی وہ عام ورائیٹیز کی نصفت بہت سیارہ تھے یعنی آپ کیوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ساڑھے تین سن بنتی ہے تو اسی طریقے سے اگر ہم اسی لفتار سے اپنی چیزوں کو چلاتے رہیں میں سمارٹی سسٹم ہوں تو انشاءاللہ یہ دمیہ میں ہمارا جتنا بھی عام ہے یہ سارا عام کر جائے گا یہ تمام جنگل آرچیڈ بڑے آرچیڈ یہ ختم ہو دیں گے اس لئے اگر ہم یہ کہیں اچھا ایک اور مارڈل بھی ہے جو بارہ زرب پانچ فٹ پہ تھا جنا عبدالل انگھادی زہور ملانا صاحب تھا تو ان کے پاس سفید چونسہ تھا بہت زیادہ اچھا پھال آیا بہت کولیٹی کا پھال آیا اور وہ ان کے آرچیڈ کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہ سفید سمارٹری سسٹم میں کونسی قسم جو ہے وہ بہت زیادہ کامیاب ہے تو وہ میں نے شروع میں بھی بتا دیا تھا جو ہماری سٹرونگس فڈائٹیز ہیں اس میں سنڈری ہے نوافوری چونسہ ہے عظیم چونسہ ہے اس کے بعد آپ کا جناف گورڈ ہے اور موسمی چونسہ انوریٹو تو یہ چھیک چھیک تو آپ نوافوری چونسے کی اوپر زیادہ فوکس کریں اگر آپ سنڈر آئے تو آپ سنڈری کی زیادہ فوکس کریں یہ دو جو سٹرونگس فڈائٹیز ہیں یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گی گلانی صاحب کا ایک اور سوال تھا کہ اگر یہ کمرشل ورائیس کی اوپر ہی اگر ہم جاتے ہیں تو ان میں موسمی آلہ تو سب سے زیادہ جو ہے وہ کونسی ورائیٹی میں قوت مدافع جا گا ہے تو جو ارلی ورائیٹیز ہیں جیسے سنڈری ہے اس کے اندر جو ہے وہ موسمی اسرات کو برداشت کرنی کی صلاحیت لیٹ ورائیٹی سکی نصف زیادہ ہے اور اگر ہم آپ کو یہ کہیں کہ آپ نے دیر تک آم کو کھڑا رکھنا ہے اور ریت ہارویسٹنگ کرنی ہے تو پھر اس کے لیے عظیم چونسا رکھتے والا وہ بیس فرائیٹی ہے جب تک آپ عظیم چونسا کے پھل کو توڑیں گے نہیں وہ خود سے زمین پر بہت کم گر اس کے براغ اگر ہم سفید چونسا سمر بیش چونسا تو اس کو اگر اپنے جب اپنی شاخ پہ آ جاتا ہے جب وہ تیار ہو جاتا ہے تو پھر وہ درخت پہ نہیں رکھتا ہے وہ پھر زالہ گر ہے ایک دن دس گر گر گئے اگلے تین سو گر گ تو اس کو آپ فوری مارکیٹ میں بھیجنا ہوتا ہے اور اس کا جو ٹرائنگ پیرید ہے کسی باگ میں وہ پندلہ دن سے زیادہ کرنی ہو یہ میریٹس اور ڈی میریٹس ہیں ہر ورائیٹیز کے تو میں نے آج کی سیشن میں ہم آخری سوال کو سیمیٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو ریپ اپ کریں گے آخری سوال نمبر چھے ہے مہنگو سمارٹری سسٹم میں پودے کی عمر کتنی ہے تو میں نے جب اس کے میریٹ میریٹ کو ڈسٹرس دیا تو میں کا اس کے لیے میں آٹھ سال چاہی آٹھ سال سے پہلے آپ کوئی بھی ججمن کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں آپ ان کو غلط انفرمیشن دے رہے ہیں کہ آپ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سسٹم ہی ناکام ہو گیا تو یہ آپ بد دیان کی اور وہ ساری چیز مکمل ہو جاتی ہیں اس کے بعد آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں اس وقت پودے کی پروڈکشن بھی ریکل آتی ہے تو آٹھ سال تو آپ کو چاہیئیں اس کی صرف تیاری ہوں اس کے بعد آپ کتنے سال تک یہ فینڈ میں رہے گا تو یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتے اگر آپ نے تھاری اس کی ٹیکمیٹ کو اچھ طرح سمجھ لیا ہے تو اس میں ایک ہی چیز جو ہے جسے ہم تھانگ رول کہیں گے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی پروڈنگ کو اس طرح سے کرنا ہے کہ اس کی روڈ سسٹم جو ایکسپینڈ ناؤ وان آپ نے اس کی روڈ سسٹم کو پھیلانے میں اس کی مدد کر دی پروڈنگ نہیں کی تو پھر اس کو واپس اس حالت میں لے کے آنا اور اس کو کنٹرول میں لکھنا بہت مشکل ہوتا ہے اس لئے پروڈنگ چلی گبرانا پروڈنگ آپ کرتے رہیں اس مقصد یہ کہ آپ نے اس کے روڈ سسٹم کو ایکسپینڈ نہیں ہونے دینا روڈ سسٹم اس کا کنٹرول لے گا اس کی لائف آپ کی لائف کے ساتھ جلتی رہے گی اور انشاءاللہ آپ کی آدمی والی نسل ہے وہ بھی آگے لے کر چلیمنٹ کر ہے ڈاکٹر سٹیف سے ہم نے پوچھا کہ اس کی لائف کتنی ہے تو ڈاکٹر سٹیف نے کہا 1994 میں یعنی 1994 میں پہلا مینگو سمارٹ سسٹم ہم نے ساؤت اپریقہ میں لگایا تھا اور وہ اب تک کامیابی سے روٹنگ دے رہا ہے تو اب خرچات کھا آتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ دس سال بعد مقصد یہ کہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم کا پودہ اس کا تو بہت بڑا تنا ہوتا ہے تو جب یہ پانچ فٹ کی اوپر ہوگا تو ایک پودے کا تنا پانچ فٹ ہے تو یہ کیسے سروائیب کریں گے جب اتنی قریب قریب ہوں گے تو ان کے لئے یہ ہی ہے کہ جب تک آپ فروننگ کر رہے ہیں تو آپ کتنے کا سائز بھی جائے نا وہ گریجیولی تھوڑا تھوڑا بڑے گا ایسا نہیں ہوگا کہ اس کا تنا جائے وہ موٹا ہو جائے اور باقی جو چیزیں ہیں وہ سرکاد بھی چھوٹا ہے فروننگ بھی ہو رہی ہے کہ جب آپ فروننگ کر رہے ہیں تو وہ موسیقی موسیقی